ٹرمپ کے مواقضے کی کاروائی میں گواہی پر سخت تنقید کا سامنا کرنے پر امریکی ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے وضاحتی بیان دیتے ہوئے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا امریکی ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ٹرمپ مواقضے پر وضاحتی بیان دیتے ہوئے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ریموکریٹس کے کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے کہ ٹرمپ کے مواقضے کی کاروائی کے لیے مجھے طلب کیا جائے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ عوامی سطح پر چالیس سالہ زندگی کے دوران ہمیشہ قانونی حکامات کی تعمیل کی اور بطور نائب صدر ڈاللڈ ٹرمپ اور مائک پنس کے برعکس کانگریس کی قانونی درخواستوں پر ہمیشہ تاون کیا جو بائیڈن کی جانب سے یہ وضاحت ان کے اس انٹرویو کے ایک روز بعد سامنے آئی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈاللڈ ٹرمپ کے مواقضے کی کاروائی میں سینٹ کے طلب کیا جانے پر وہ پیش نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ٹرمپ کی اپنے غلط کاموں سے دھیان ہٹانے کی کوشش ہوگی اس پر جو بائیڈن کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا تھا کہ کانگریس کے طلب کیا جانے پر انکار بھی ٹرمپ کے مواقضے کی وجہ بنی موسیقی